دنیا کے دلچسپ اور عجیب مقامات کی حیثنگیت معلومات کے لیے میرے چینل کے سبسکرائی کو بٹن دمائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں قررہ ارس کا سب سے مشہور سرچ انجن گوگل صرف سرچ انجن ہی نہیں رہا بلکہ یہ استحاروں کے لیے اہم پلیٹ فارم کاروباری موڈل اور ذاتی معلومات اکٹی کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے امریکی جریدے فارمز کے مطابق عوصتاں گوگل چالیس ہزار سرچ فی سیکنڈ کرتا ہے یعنی ایک روز میں ساڑھے تین بلین ہاں جب بھی ہم گوگل پر کسی چیز کی تلاش کرتے ہیں تو گوگل کو ہماری ترجیحات اور عادات کے بارے میں مزید معلومات ملتی ہیں لیکن گوگل ہمارے بارے میں کتنا جانتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ گوگل کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جو آپ کو حیران کر دیں گی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اجائبات کے دنیا گوگل کا کیا مطلب ہے آپ سے کچھ عرصہ قبل تک تو اس کا کوئی مطلب نہیں تھا گوگل اصل میں ریاضی کی اسطلاح گوگل کی غلط حجہ ہے گوگل اصل میں ایک اور اس کے بعد سو سفر کو کہتے ہیں اس حوالے سے کئی غیر مسترد کہانیاں ہیں کہ کیسے ابتدائی دنوں میں یا تو کسی انجینئر نے یا طالب علم نے اصل حجے کو غلط لکھا اور یہ غلطی مرکزی دھارے کا حصہ بن گئی گوگل کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کے حق میں ہیں اور اسی لیے اس نے گھاس کاٹنے کے لیے مشین نہیں بلکہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں کلیفورنیا کے علاقے مانٹین ویو میں واقع گوگل پلیکس ہیڈکوارٹر کے بڑے بڑے باغات کی دیکھبال متواتر ہونی ضروری ہے اسی لیے آپ کو ان باغات میں دو سو بکریاں گھاس چرتے ہوئے دکھائی دیں گی گوگل دو ہزار دس سے عوستن ہر ہفتے ایک کمپنی خرید رہا ہے جی میل، گوگل میپس، گوگل ڈرائیب، گوگل کروم بنانے کے علاوہ گوگل دو ہزار دس سے عوستن ہر ہفتے ایک کمپنی خرید رہا ہے آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو لیکن ستر دیگر کمپنیوں کے علاوہ انڈروائیڈ، یوٹیوب، ویز اور ایڈسنس جیسی کمپنیاں بھی گوگل ہی کی ہیں سب سے پہلے گوگل ڈوڈل تیس اگس انیس سو اٹھانوے میں استعمال کیا گیا اور یہ محض یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ دفتر میں نہیں ہوں گے یہ خیال لے ری اور سرجی کو اس وقت آیا جب وہ نیوارڈا میں برننگ مین فسٹیول پر گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے سارفین کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ دفتر میں نہیں ہوں گے اپنے ایمیل میں برننگ مین کا ڈوڈل بنایا تب سے گوگل میں ڈوڈل ایک ہوایت بن گئی ہے کہ اہم دن یا شخصیات کے حوالے سے خاص طور پر تیار کردہ آرٹ ورک کا ڈوڈل بنایا جاتا ہے سن انیس سو نینانوے میں لیری اور سرجی گوگل کو دس لاکھ ڈولر میں فروغ کرنا چاہتے تھے لیکن خریدار کوئی نہیں تھا حتی کہ ان دونوں نے قیمت بھی کم کی گوگل کی اس وقت قدر تین سو بلین ڈولر سے زیادہ ہے کسی کو تو افسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا کمپنی میں پرانے ملازمین کو گوگلز کہا جاتا ہے جبکہ نئے ملازمین کو نو گرلز کہا جاتا ہے دونوں ہی قسم کے ملازمین کو اپنے پالتو جانور دفتر لانے کی اجازت تھے اگر یہ جانور تربیت یافتہ ہیں اور دفتر میں گنگی نہیں کریں موسیقی